بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے رمضان المبارک کی بہت ہی قیمتی گھڑیاں ہیں اور ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے بڑے مسئلوں کو آپ چند لمحوں میں اور چند سیکنڈوں میں بھی حل کروا سکتے ہیں بس یقین ہو اس ذات پر جسات سے آپ مانگ رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو ہم مانگ کس سے رہے ہیں دنیا کے کسی انسان سے مانگنا ہو آپ کس سے مانگنے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح جب میں نے اسے مانگنا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی عذر کر دینا ہے آپ کتنا ڈرتے ہوئے کتنا سوچ کے اس کے پاس جاتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے آج تک اس کے پاس جو بھی گیا ہے اس نے کبھی حالیات نہیں لڑایا اور اس کے پاس ہے بھی بہت کچھ اور آپ جائیں گے تو ضرور وہ آپ کو دے دے گا اور وہ آپ کو بہت قریبی بھی ہے بہت سے لوگ اس سے مانگنے والے ہیں دس پندرہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اس کے اپنے قریبی نہیں ہیں لیکن آپ اس کے سب سے زیادہ قریبی ہیں آپ جب اس سے مانگیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے معاملے میں ہم کسی انسان سے یوں مانگنے جا رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کا دارہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دے گا یا نہیں دے گا ہم تو یقین کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر جب بات کے پر کہتے ہیں ہمیں آپ تو کسی طرح جانتے ہیں میرے حالات کیا ہیں میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے آپ کبھی کسی کو حالی ہاتھ نہیں جانے دیتے میں بڑی فریاد لے کر آیا ہوں اور میں بڑی امید لے کر آیا ہوں مجھے حالی ہاتھ میں لٹائیے آپ جس کو جیسے چاہے جو چاہے جواب دیگی مجھے جواب نہ دیگی مجھے آپ ضرور عطا کر دیگی مجھے آپ ضرور دے دیگی مجھے اتنے پیسے جائیں دنیا کے معاملے میں دنیا کے انسان سے انسان کتنا مٹھا بن گے اور کیسے یقین کے ساتھ ایسے یقین کے ساتھ مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے بڑا یقین ہے تم پہ کہ تم نے میرا مستعال کر دینا تو اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے یہ یقین کیوں نہیں ہوتا اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے اتنی محبت اور اتنی افنایت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ ہم کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ رب العزت ہمارا مسئلہ ضرور حال فرما دیں گے اور اللہ رب العزت سے یہ عرض کیوں نہیں کرتے ہم کہ پیارے اللہ آپ سٹuning میں آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے سوا کوئی ہمارا مسئلہ حال نہیں کر سکتا پر یہ بھی یقین ہے کہ آپ ضرور ہمارا مسئلہ حال فرما دیں اب اس یقین کے ساتھ جب اللہ سٹ passwords ج cruising میں دیں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمارا مسئلہ حال فرما دیں آج ہم نے اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جنہیں زمین اور آسمان کو بنایا جاک سرے ستاروں کو بنایا ہواوں کو بنایا اور بارشوں کو برسایا جتنے بھی حریہ کے اندر نظام تو سب نظام بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کسی کے مہتاج نہیں ہوا اور پانی اور بارش اور زمین اور آسمان اور جان سرے ستارے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی مہتاج ہیں لیکن اللہ رب العزت کسی کے مہتاج نہیں سب کے سب بننے میں اور تخلیق میں اور صبح سے شام ہونے میں اور شام سے صبح ہونے میں ہر چیز اللہ رب العزت کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج پانی پیاس پجانے میں اللہ کا محتاج کھانا بھوک مٹانے میں اللہ کا محتاج ہے ہر چیز اپنے مدار میں ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہے پانی کی اوپر زمین بچی ہوئی ہے اللہ کی حکم سے آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے تو اللہ کی حکم سے کھڑا ہے ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ گدرت میں ہے اس انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ تو جیسے چاہتا ہے زندگی گزار لے لیکن پھر تیرا حساب ہوگا پھر اس حساب کے جیسا حساب ہوگا جیسے تیرے عامال ہوں گے ویسا تیرے ساتھ فیصلہ ہوگا دنیا میں تجھے ان عامال کی وجہ سے وقتی طور پر تھوڑی تھوڑی پریشانیاں اور تھوڑی تھوڑی تکلیفیں دوں گا اس لیے تاکہ تو میری طرف لوٹ آئے لیکن جو انسان ان پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت کی طرف نہیں لوٹتا تو پھر اللہ رب العزت اسے اس کے حال پر چھوڑے یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب وہ بندہ دور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پریشانی اور تکلیفوں کے ذریعے اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اللہ رب العزت سے تعالی جوڑ لے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ پاک اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلہ حل پرما دیتے ہیں لیکن اگر وہ بندہ دنیا والوں کے بیشے لگ جائے اور دنیا والوں سے اپنے مسئلہ حل کروانے کیلئے دوڑ پڑے تو پھر اس کے مسئلے تو حل نہیں ہوتے بلکہ وہ مزید پریشان ہو جائے آج فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے کوئی مسئلہ کروانا ہے کہ ہم نے مختلف لوگوں کو نام والدہ کا نام بتا کر تصویر دے کر اور جاتو نظر بطمندش کے ڈرامے کہلوا کر اپنے آپ کو ظلیل کرنا ہے فیصلہ ہمارا اپنا ہے میں آپ کو یقین سے صرف ایک بات کہتا ہوں جو بندہ بھی اس دنیا کے اندر موجود کوئی بھی انسان چین یو لائف کورس جو میں ورسف پر کرواتا ہوں چین یو لائف کے نام سے میرے یوٹیوب چینل پر اسلامی کا موپیشل پر موجود ہے جو بندہ زندگی میں چین یو لائف کورس ایک دفعہ صرف چین یو لائف کورس کر لیں اور اس کے ساتھ میرا ہر افلوڈ ہونے والا غصیفہ کر لیں تو اللہ رب العزت اس کے دنیا آخرت کے سارے مستحال فرما دے گا مجھے اللہ رب العزت کی دات عالی سے یقین ہے اور یقین ایسی نہیں بن جاتا پچھلے پانچ سال میں الحمدللہ ہر کورس کرنے والے بندے کا مسئلہ حل ہوتے دیکھ کر یقین بنا ہے اور الحمدللہ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی زندگی میں سکون نہ آیا ہو اس کورس کے کرنے سے تو یہ کورس بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں وظیفے کرتے رہتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ چینج یو لائف کورس ہے اور آخر میں ویڈ سن ممبر شہوک آپ اس پر رابطہ کر کے یہ کورس کر سکتے ہیں اس کورس میں بیسیکلی کلان جس طرح کلاسیز ہیں بقائدہ کلاسیز نہیں ہوتی بلکہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق یہ کورس ہے آپ کو بیسیکلی ایک سیٹم دیا جاتا ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے ریپورٹ دینی ہوتی ہے وہ آپ دو دن کریں چار دن کریں دس دن کریں وہ آپ کی حمد ہے اور آپ کی مرضی ہے اور اس کورس کے مدد ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اللہ حکم لیسے سے تعلق جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنی جلدی یہ کورس مکمل ہو جائے گا اور اتنی جلدی مسئلہ حل ہو اور الحمدللہ ایک ہفتہ دو ہفتہ یہ تین ہفتہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ کی اندر الحمدللہ لوگوں کی کافی زیادہ زندگی بدل چکی ہوتی ہے اور کافی زیادہ مسائل خلق ہو چکے ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ اس کورس کی مدد تین مہینے ہے اگر کسی نے کیا ہے اور کم سے کم اگر مستحل ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک ہفتہ میں بھی ہو سکتا ہے دو سے تین دن میں بھی الحمدللہ لوگوں کی مسائل حل ہوئے ہیں ہاں اگر اللہ رب العزت کا وہ تعالی ہو جس کے بعد ساری زندگی نہ وظائف کی ضرورت پڑے نہ کسی رابطہ کرنے کی اس کے لئے تین مال آزمی اب آپ کے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ دورہ سے تیار کر لیں رہی بات وظیفہ کی تو یاد رکھئے کہ رمضان میں وہ قرور رحیمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ رب العزت کیا اس بات کی بابند ہے کہ ہم یا رحمان یا اللہ کہہ کر بکاریں گے تو ہمارا رزق پڑ جائے گا اور ہم یا ودود یا اللہ پڑتی ہی بکاریں گے تو ہمارا شوہر ٹھیک ہوگا اللہ رب العزت اس کے بابند نہیں اور نہ اللہ اس کے بابند ہے کہ ہم دن کو مانگے اللہ سنتے ہیں رات کو مانگے تو اللہ نہیں سنتے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں کس وقت کرنا ہے آپ نے بتایا نہیں کہ اللہ کے بندوں سمجھ نہیں آتی اللہ رب العزت سے مانگتے ہوئے آپ بنی اسرائیل کے طرح کیوں اپنے آپ کو مشاکت میں ڈالتے ہیں اللہ نے کہا بچڑا زبا کرو یہ مردہ زندہ ہو جائے کہ بتائے کہ کس نے قتل کیا وہ پوچھے لے کہ بتا دیں رنگ کونسا ہے کتنی عمر ہے کس طرح گوپ کیا ضرورت ہے آپ کو اللہ رب العزت سے مانگیں جیسے چاہیں مانگیں جیسے اللہ رب العزت سے مانگنے کا حق ہے وہ طریقہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو ایک تو یہ قبولیت کی بات ہوئی دوسرا یہ کہ سہری اور ہفتاری کے وقت اللہ رب العزت بندہ مومن کی روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں تو یہ دو بہت بیسک چیز ہیں ان کو اگر آپ فالو کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بیسک چیز نمبر ایک وہی ہے کہ آپ نے دور کا نفل حاجت کیلئے سے پڑھنے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارک کوئی بھی ذاتی نام صفاتی نام کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارک یا رحمان یا اللہ جلالہ ایک صفاتی نام ہے ایک ذاتی نام اگر دو اسمائے مبارک یا رحمان یا اللہ جلالہ یا رحیم یا اللہ جلالہ آپ ان دو اسمائے مبارک کوئی اور اس کے بعد جتنا ہوسکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھی ہے پھر جو چاہر اللہ سے مانگ لیجئے سہری کے وقت اس عمل کرنے تو بھی ٹھیک افطاری کے وقت کرنے تو بھی ٹھیک دن میں کسی وقت کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن یہ دو وقت یہ گولڈن چانس ہیں آپ کے پاس سہری اور افطاری کے وقت ایک ایک ہوا جو ضرور قبول ہوگی بلکہ یہ قبولی کا وقت ہے جتنی دعائیں کریں گے انشاءاللہ ساری قبول ہوں گی اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے خدا رہا میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی بنا نہیں اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتے ہیں امال پر مسئلہ حل کرتے ہیں آپ پر جادو نصفت بندش ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ چاہیں آپ پر جادو ہو جائے اللہ نہ چاہیں آپ پر بندش ہو جائے اور بندش ہوتی ہی عامال کی وجہ سے ہے یہ میرے آپ کے ذاتی عامال ہے جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اس لیہا لوگوں کے بیچے نہ دوڑے اللہ سے جڑ جائے ورنہ ذلت مقدر میں لکھ دی جائے گی اور یوں ہی ظلیل ہوتے رہیں گے خدا رہ درخواست ہے اللہ سے مانگنے کے لئے نہ وقت مقرر ہے نہ جگہ نہ کوئی اور چیز اللہ سے مانگی اور یہ نہ حدیث مبارکہ پر میں نے تین حدیث مبارکہ سے عمل بتایا ہے دورہ کا نفر حاجت کی نیت اس کے بعد گیارہ مرتبہ یا رحمان و یا اللہ جلال جلال اس کے بعد جتنا حسن کے درود پاک اور آخر میں جب دعا کر لیں درود پاک پڑھنے کے بعد تو اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ عمل کی اجازت اور ہماری حسن افتائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکر کرنے جی اپنی آراز انٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ